ہلو دوستو میرا نام ارن امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو فلسطین میں حماس آتنگ کی سنگٹھن ہے اس نے سات اکٹوبر کو اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا اسرائیل کے اندر نبی ہجار سے زیادہ فلسطینی مزدور کام کرتے تھے لیکن حماس کے حملے کے بعد فلسطینی مزدوروں کا پرمیٹ رد ہو گیا اس لیے اسرائیل نے بھارت سے ایک لاکھ مزدوروں کی مانگ کی ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ یودھ چل رہا ہے اب اسرائیل حماس جو گاجہ پٹی ہے اس پر بم برسا رہا ہے اور اس نے بھارت سے ترنت ایک لاکھ مزدوروں کی مانگ کی ہے تاکہ نبی ہجار فلسطینی مزدوروں کی جگہ بھارت کے مزدور کام کریں گے سات اکٹوبر کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے فلسطینیوں کو کام کرنے سے ہٹا دیا اس کارن اسرائیل میں کام پوری طرح ٹھپ پڑا ہوا ہے جن بیلڈوں کا کام کچھ دن پہلے لگاتر چل رہا تھا اب بیہ سائٹ پوری طرح کھالی ہیں اسرائیل کے اندر جن لوگوں نے مکان خرید رکھے ہیں وہے لوگ بیلڈرز پر کام کو جاری رکھنے کا دواب بنا رہے ہیں اسرائیل بیلڈرز ایسوسییشن کی مطابق نبی ہجار فلسطینی مزدور میں سے دس فزدی گاجہ کے ہیں اور باقی کے ہیں جو بیسٹ بینک سے ہیں اسرائیل بیلڈرز ایسوسییشن سے جڑے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ایک لاکھ بھارتی مزدوروں کو لانے کے لیے سرکار سے باتچیت کر رہے ہیں ہماس کے حملے کے بعد کئی فلسطینی جو ابھی تک اسرائیل میں کام کر رہے تھے ان کے لیے بھی مشکل کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ اب ان سے کوئی کام نہیں کرانا چاہتا فلال ابھی تھوڑا بہت اسرائیل میں بیلڈرز کا کام چل رہا ہے اس میں زیادہ تر چینی ناغرک ہیں اب فلسطینی مزدور ہیں ان کو کوئی کام نہیں مل رہا اسی لیے وہ ہماس کی لوگوں کو کوس رہے ہیں ہماس آتنگ کی سنگٹھن ہے اس نے اسرائیل کے اوپر حملہ تو کیا لیکن کئی لاکھ فلسطینی مزدور بیروزگار ہو گئے اب ان لوگوں کے اوپر زیادہ پریشانی آ گئی ہے اور اسرائیل کے اندر 18000 انڈینز لوگ ہیں وہ اوچھی پوشٹ پر کام کرتے ہیں اب اسرائیل نے بھارت سے ایک لاکھ مزدوروں کی اور مانگ کی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی